اسلام علیکم گائز میرا نام تارک اے کے ہے اور پاکستان میں میں سونی الفہ ایمبیسیڈر ہوں ایر ٹویٹی ٹویٹی ہم سب لوگ کے لیے بڑا انپریڈکٹیبل رائے سو فار جو کام جس طرح سے ہم پہلے کیا کرتے تھے اب اگزیکلی اس طرح سے ایکزیکیوٹ نہیں کر پا رہے سچ ایس میں تین اگزیمپل آپ کو دیتا ہوں ٹرائولنگ ہم پہلے صرف ٹکٹ لیتے تھے ویزا لیتے تھے اور ٹرائول کر کے گھوم پھیر کر واپس ہی آ جاتے تھے اور واپس اپنی لائف میں مووون ہو جاتے تھے لیکن ابھی وہ چیز چلیں آپ دوسرے ملکہ تو چھوڑیں اگر میں اپنے ملکی ہی بات کروں تو پہلے ہم دوستوں کو جمع کیا گا گاڑی میں بھر اور چلے گا پورا نورڈن ایریا بھوم گھام کر کونٹینٹ اچھا سا کریٹ کر کے واپس کراچی آ گئے ابھی تو سیفٹی اور ہیلتھ کو اور پورے اس سوشل ڈسٹنس کو دیکھتے ہوئے بلکل بھی پوسیبل نظر نہیں آ رہا اپ کمینگ تھری منس ایویش کہ یہ کوویٹ سیچوشن جل سے جلد ہو اور ہم سب لوگ اپنی لائف میں ایزیکلی ویسے جا سکیں جیسے پہلے جیتے تھے دوسری چیز جو چینج ہوئی ہے وہ ویڈنگ انڈسٹری پہلے نمبر آف گیس جب ہم شورٹ لیس کر رہے تھے تو بلکل بھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہنڈر ہو جائیں ٹو ہنڈر ہو جائیں ٹو ہنڈر ہو جائیں ٹو ہنڈر ہو جائیں ٹو ہنڈر 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 تاوزن لیکن اپکمینگ ٹو مانس میں میری اپنی ویڈنگ ہے اور اس کے اوپر میں یہ سوچ رہا ہوتا تھا کہ اس سادگی کے ساتھ کرنے میں بھی جو چیز ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ میں اپنے پورٹریٹ جاؤں گے نا وہ پروپر لی کور ضرور کراؤں گا اور یہ خواہش ایم شور کہ جتنے بھی کپل ہیں جن کی ان 3-4 مانس میں شادی ہے وہ لوگوں کا یہ ہی ہوگا کہ یار بھلے شادی دھومدام سے ہو یا سادگی سے ہو یا جو میٹر ہے وہ یہ کہ میرے پورٹریٹ جو ہیں کپل پورٹریٹ وہ پروپر لی اچھے سے کور ہو اس ویڈیو میں آگے میں نے آپ لوگ کو یہی چیزیں ایکسپلین کریے کہ کس طرح سے آپ لیمیٹڈ لینسز کے ساتھ لیمیٹڈ ٹیم میٹس کے ساتھ ایک اچھے پورٹریٹ جنریٹ کر سکتے ہیں سینیمیٹک سٹائل کی لک این فیل کی ویڈیو جنریٹ کر سکتے ہیں تیسری اور آخری چیز جو ڈسٹراب ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ورکشوپس جس طرح سے میرا اور آپ کا پہلے کنیکشن تھا کہ ہم یونیورسٹیز میں جا کے ان فرنٹ آف ای لارڈ آف سٹوڈنٹس ورکشوپ کنڈک کرتے تھے یا پھر ہوتیلز میں جا کے سیمینار اورگنائز کر کے اس کو کنڈک کرتے تھے اور آپ لوگ کے وہاں سوال آتے تھے ہم جواب دیتے تھے ایک کنیکشن بیلٹ ہوتا تھا ابھی اگزیکلی وہ ساری سیچویشن پوسیبل لیں گے لیکن آپ لوگ کو گھبرانے کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں سونی اور انووی ٹیکنالوجی لے کر رہے ہیں آپ لوگ کے لئے آن لائن ورکشوپس آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ اس دیئے ویب ایڈرز کے اوپر اپنے آپ کو ریجسٹرٹ کرنا ہے جو ہے الفا یو انیورس ڈیش میہ سونی میڈلیس اور ساؤت افریقہ ریجن کو کور کرتا ہے تو وہاں پر جتنے بھی فوٹوگریفرز ہیں ان کا سپردس قسم کا کونٹنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا انکلوڈنگ دس ون اور تلا غوری اور کاشف رشید بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو دونٹ میس دس چانس جس ریجسٹر یورسیلف تاکہ اپکمین جو بھی ورکشوپس لائن اپ ہوں اور سکی اپڈیٹس آپ کو ریشیب ہو سکیں اوور دلالس ٹین ایرز ایم پارٹ آف دس ویڈنگ انڈسٹری ان پاکستان اس انڈسٹری میں میں نے بہت ساری چیزیں چینج ہوتے ہوئے دیکھی ہیں جب میں نے اپنا اسٹارٹ لیا تھا تو لوگ ایک کمرے کے اندر پورٹریٹ کور کرتے تھے جو برائیڈل رونگ کہلاتا ہے وہاں پہ دو امریلہ لگا کر اپرچر ایف 5.6 یا 7 رکھ کر انٹائر پورٹریٹ اسے کمرے کے اندر ڈیفرنٹ پوزز کے ساتھ ہو جاتا تھا جب میں نے اسٹارٹ لیا تھا تو لوگ اس طرح سے پورٹریٹ کرتے تھے میں جب انڈسٹری کے اندر ان ہوا تو میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ اس چیز کو ہم تھوڑا سا آؤٹڈور لے کر جائیں اور پھر آؤٹڈور کرنے کے بعد وہ لوگوں نے پسند کرنے لگے یہ ایک چینج میں نے ایک اپنی لائف کے اندر دیکھا پھر اس کے بعد آگے بڑھیں تو پہلے لوگ ایک سائبر شوٹ اور اس طرح کی چیز ان بہت ارلی ڈیز میں اس طرح کے کیمروں کے اوپر کام کرتے تھے پھر ڈی ایس الار نے اس کو ریپلیس کیا اور اب وقت گزرتے کے ساتھ میرر لیس مارکٹ کے اندر آ چکے ہیں اور ان کا بڑا اچھا ریزلٹ ہے میں خود پریورٹی اس میرر لیس کو دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ٹرائولنگ بہت زیادہ رہتی ہے اور جب آپ ٹرائول کر رہے ہوتے ہو تو آپ کے ذہن میں ایک ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو بیک پیک ہے اس میں ویٹ کم سے کم ہو اور ایکزیکلی وہ ایکیوپنٹ ہو جس کی ضرورت آپ کو شوٹ کے اوپر پڑے گی جب میں پہلے ٹرائولنگ کرتا تھا تو میں بلکل بھی یہ نہیں سوچتا تھا بیک پورا بھارا جتنے لینسز ہیں جتنی بوڈیز ہیں سب رکھ کر چلے گئے بیک کے ویٹ کی وجہ سے تھکن اتنی ہو جاتی تھے کہ آن دا سپورٹ جب ٹائم آتا تھا کیپچر کرنے کا تو یوں حالت کی وجہ سے ہم کچھ بھی نہیں کور کر پاتے تھے تو لہٰذا اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ہمیں سمجھائی کہ نہیں لائٹ ویٹ ہونا بہت امپورٹنٹ اور جب پاورفل اتنی بوڈی ہو اے سیون تھری کی طرح اے سیون آ مارک فور کی طرح اے نائن مارک ٹو کی طرح تو پھر آپ کو کچھ اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ میرے لیس بوڈی اٹھائیں چند لینسز اپنے بیگ میں رکھیں اور آپ اسے پروپر ایدھر آپ ٹرائولنگ کر رہے ہیں ویڈنگ کر رہے ہیں کمرشل کر رہے ہیں تو کچھ اس طرح سے گزرتے وقت کے ساتھ ہم کو خود کو بھی تھوڑا سا چینج اور اپگریٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے میں نے ایک چیز نوٹس کری ہے کہ پچھلے تین سالوں میں کافی سارے لوگ اپنی جاپ کو چھوڑ کے اس ویڈنگ پروفیشن میں آئے اب ان کو کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اپکمنگ ڈیز میں کہ کس طرح سے وہ ہی کنسسٹنسی مینٹین رکھ کر اپنے کام کو امپروف کریں اور سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ کو اپگریٹ کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی بہت ہی پروفیشنل کی بہت ہی ہائی فائی ایکیپمنٹ کے ساتھ آپ نے اس کی فوٹیج دیکھی اور آپ کے پاس اگر انویسمنٹ بھی ہے اور آپ وہ ساری چیزیں لے کر بائی کرنے چلے جائیں گریجویلی سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو استعمال کر کے پھر آپ آگے جائیں گے تو آپ کو سیکھنے بھی مزائے گا اور جتنے پریویئرس ایکیپمنٹ آپ چھوڑ کے آگے بڑھیں ان سب کی نالج بھی آپ کو ہوگی تو وقت کے ساتھ اپنا آپ کو امپروف کریں اور لوگوں کو سکھاتے جائیں جو جو چیزیں آپ چھوڑتے جا رہے ہیں اس پر بتاتے جائیں کہ اس بوڈی میں یہ فلو تھا اس لینس میں یہ مسٹیکس تھی اور اب میں یہ یوز کر رہا ہوں اسی طرح سے مجھ سے بھی جب کبھی کوئی ان باکس پر پوچھتا ہے تو میں اس کو یہی بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ والی لینس نہیں یوز کرو یہ والا لینس زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یہی سارے کچھ پوائنٹ ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے آج کی ورکشاپ ڈیزائن کری ہے جس کے اندر میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس کووڈ سیچوشن کے اندر آپ لیمیٹڈ لینسز کے ساتھ لیمیٹڈ بجٹ کے ساتھ اور لیمیٹڈ ٹیم میٹس کے ساتھ آپ بڑے اچھے کریٹیو پوٹریٹ جنریٹ کر سکتے ہیں اور ایک اچھی امپریسیف سینیمیٹک فیل ہائی لائٹ بنا سکتے ہیں آپ کو سیکھنے کو ملے گا اس میں کہ کس طرح سے آپ ایک سینیمیٹک لکن فیل کانٹینٹ کر سکتے ہیں with لیمیٹڈ لینسز like 50mm 1.8 85mm 1.8 اور 24-105mm f4 اور ایک اور لینس ہے 28-70mm f3.5 یہ چار لینسز کے ساتھ آپ کس طرح سے ایک اچھی سینیمیٹک لکن فیل ویڈیو جنریٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو کیوں نہ پہلے وہ ویڈیو دکھاتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ what's in my bag پھر ہم کچھ بات کریں گے کچھ ٹپس کی اور آگے میں کچھ ٹیکنیکس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ جن کو استعمال کر کے آپ اپنی اس کریئر کو اگر سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کہیں پر بھی کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ سیکھیں اور ایک اچھا کانٹینٹ کریئیٹ کریں اور اپنے کلائنٹ کو خوش رکھیں موسیقی 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 مجھ سے اکثر یہ سوال کیا گیا ہے میرے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ یوٹیوب چینل وغیرہ کے اوپر کیا آپ شوٹ پہ جانے سے پہلے کون سا کیا کیا لینسز لے کر جاتے ہیں what's in your bag تو لہذا اس ویڈیو کے اندر میں جلدی سے آپ کو چل کر دکھاتا ہوں what's in my bag میں پانچ ٹپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ کوویٹ سیچویشن تو جل سے جلد اور ہو جائے گی انشاءاللہ اور یہ ویڈنگ جو جس طرح سے ہوتی تھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ویسے ہی ہوگی لیکن آپ کس طرح سے کن چیزوں کا خیال رکھیں وہ فائف ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ٹپ نمبر وان جب بھی کلائنٹ آپ کے پاس بکنگ کے لیے آتے ہیں تو ان کے ساتھ ان ڈیٹیل ڈسکشن کریں کہ جس میں آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کس ٹائم پہ ریڈیو کے سالون سے لوکیشن کے اوپر آئیں گی اور میک شور کریں کہ آپ ان کے دیئے وے ٹائم سے پہلے اس لوکیشن پہ جائیں اسی کے ساتھ ساتھ کس ٹائم پہ آپ اپنا فائنل جو پورا پروڈکٹ ریڈی کریں گے وہ ڈیٹ ان کو مینشن کریں سٹیپ بائی سٹیپ کے میں آلبوم اس ڈیٹ پہ دوں گا میں ویڈیو گریفی اس ڈیٹ پہ اوپر دوں گا وہ چیزیں ساری انڈریٹن ہوگی تاکہ ان کی ایک نولیج پہ ہو ایک ایک سنگل چیز کے ان کو اس طرح سے یہ چیزیں ڈیلیور ہو سکیں گی اسی کے ساتھ ساتھ کلائنٹ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی فٹوگریفی جو بھی کور کر رہے ہیں وہ ان کے آمنے سامنے رہے تاکہ کوئی چیزیں miss نہ ہو سکیں اور جو بھی کوئی چیز کوئی گروپ ہو رہا ہے تو وہ امیجیٹلی فٹوگرفر کو بولیں کہ آ کر یہ کور کر دو اور وہ وہیں پر ہی ہوگا تو کور کر لے گا اور یہیں پر ہی کچھ کلائنٹ اس طرح بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ فٹوگرفر دور دور سے ان کی تصویریں کیپچر کریں جو بالکل کینڈیٹ مومنٹ ہوتے ہیں اور بڑی نیچرلی فیل دیتی ہے تو وہ تصویریں بھی بوری نہیں ہوتی ہیں بلکہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں کیونکہ آپ کی ایکشوال جو فیل ہوتی ہیں وہ تصویروں میں اور ویڈیو میں نکل کر آتی ہے لیکن ہر ایک کلائنٹ پر ایک الگ پرسپیکٹیو ہوتا ہے آپ کو ان کے پرسپیکٹیو سے اور اپنے آئیڈیاز اور اپنی کریٹیویٹی کو جیلن کر کر ساتھ چلنا پڑتا ہے یہ مت بھولیں کہ وہ آپ کو اپنے اتنے امپورٹنٹ ڈے کے اندر آپ کو اپنی اس امپورٹنٹ مومنٹ کا حصہ بنا رہے ہیں تو پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کو ان کی وہ چیزیں ڈیلیور کرنی ہے ٹپ نمبر ٹو جب بھی کبھی آپ ایونٹ کے اوپر جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اگینس میں کوئی ٹیم میٹس ہیں تو وہاں پر ان کو ایٹیٹیوٹ دکھانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے وہ ہماری ہی ٹیم کا ہماری انڈسٹری کا حصہ ہے ان کے ساتھ آپ دعا سلام کریں گپ شپ لگائیں دوستی کریں اور پھر جو کیونکہ وہ بھی آپ ہی کے کلائنٹ کا کام کرنے آئے اور آپ اپنے کلائنٹ کا کام خراب نہیں کرنا چاہیں گے تو اگر آپ کی ان سے ایک اچھے ڈسکیشن میں ایک اچھے ریلیشن بیلڈ ہو کر کام کرتے ہیں تو اس میں ایک دونوں کوپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا ڈسکیشن نہیں ہو اور آپ اپنی اٹیٹیوٹ میں رہے تو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ بھی سینٹر سے چیزیں کیپچر کریں اور ہر ایمپورٹنٹ مومنٹ کو وہ پہلے کور کریں اور آپ کی بھی یہی چیز رہ گی اور ہر دونوں کی تصویروں میں آپ دون ہی آ رہے ہوں گے یہ تو بہت غلط ہو جائے گا لہٰذا آپ جب بھی جائیں تو اس فٹوگرپرز ون ٹیم میٹس سے اچھے سے دوہ السلام کریں اور ایک انڈسٹینڈنگ کے ساتھ اس پورے انٹائر ایوینٹ کو فلفل کریں end of the day I am sure کہ آپ دونوں جب گھر جائیں گے تو بڑے اچھا بہت زبردست جو ہے وہ دونوں کا کونٹینٹ نکل کر آئے گا اور بہت اچھا لگے گا جب آپ کو جاتے ہوئے کوئی آپ کو کہے کہ it was really pleasure working with you tip number 3 جب بھی آپ کبھی record کریں تو صرف viewfinder کے اندر یا screen کے اندر ہی دیکھ کر limited نہ ہو جائیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے surrounding میں کیا ہو رہا ہے کبھی کبھار میں نے کچھ videographers کو دیکھا کہ وہ shoot کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی نظر یوں ہی ہوتی ہے اور وہ یوں ہی ہی رہتے ہوئے پورا sequence record کر کے چلے جاتے ہیں اور جب میں دیکھتا ہوں ان کے surrounding کی چیزیں تو میں یہ realize کر رہا ہوتا ہوں کہ video جب آپ کا record ہو رہا ہے تو آپ ادھر ادھر اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ wedding کے اندر اور کونسی detail ہیں جو میں اس کو cover کر سکتا ہوں عمومن جب detail کی بات آتی ہے تو اکثر photographers یا videographer یہ سوچتے ہیں کہ might be jewelry کی بات ہو یا necklace لی ہو یا earring کی ہوگی بٹ وہ تو detail important ہے اپنی جگہ لیکن ان کے ساتھ ساتھ wedding کے function میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو important ہوتی ہیں اور اس کو neglect نہیں کہا جا سکتا لیکن ان کو اگر آپ capture بھی نہیں کریں گے تو شاید کو اس کو notice نہ کریں لیکن اگر آپ نے ان چیزوں کو capture کیا خوبصورتی کے ساتھ تو trust me آپ might be upcoming like top 5 top 10 photographers میں consider ضرور کیے جائیں گے کیونکہ آپ کے کام میں وہ variety ہوگی جو کہ دوسرے نہیں اس کو ignore کر دیتے ہوں گے آپ اگر اس کو capture کر رہے ہیں تو وہ ایک انداز بھی آپ کا اپنا ہوگا اور خیال بھی آپ کا اپنا ہوگا کہ یہ میں نے کوئی بھی ایک چیز نہیں چھوڑنی ہے جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں میں اس کو اچھے سے اپنے انداز میں capture کروں گا tip number 4 جب بھی ہم کبھی posing کے بات کرتے ہیں تو یہ ضرور آتا ہے کہ یہ والا آپ post کر سکتے ہیں اور یہ والا آپ post کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کے علاوہ ایک بہت important چیز جو ہوتی ہوتی ہے natural feel اگر تین باتوں کا آپ خیال رکھیں گے جس میں پہلی چیز ہے depth دوسری ہے movement اور تیسری چیز ہے emotion پہلے ہم بات کرتے ہیں depth کی آپ اگر ایسی location کے اوپر ہیں جہاں پر depth ٹھیک تھاک ہے distance والی جگہ ہے اور ادھر آپ کی کوئی activity ہو رہی ہے تو آپ اپنے کوشش ایسی کریں کہ اپنے آپ کو ایسے position کے اوپر لے کر جائیں ایسے angle کے اوپر لے کر جائیں جہاں سے آپ کو ایک اچھی depth ملے جو background میں جو بھی elements آ رہے ہوں وہ ایسے ہوں جو آپ ویڈیو میں یا آپ تصویر میں اس کو دکھا سکتے ہیں عمومن لوگ کیمرہ پکڑتے ہیں اور کھڑے ہو کر recording کرنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ جانے بھی نہ کہ اس کے پیچھے کیا pipe آ رہا ہے motor آ رہی ہے یا tankی آ رہی ہے اور portrait چل رہے ہیں outdoor اور وہ ساری چیزیں اس میں نکل کر آ رہی ہیں لیکن جب وہ گھر آ دیں تو پھر سوچتے ہیں کہ یہ میں نے یہ کیوں capture کر لیا یہ کیوں رہا گیا یہ تو نہیں آنا چاہئے تھا تو جب capture کر رہا ہوں تو frame اور ایک depth کی بڑی depth کی وجہ سے جو نا آپ کا ایک subject نکل کر آ رہا ہوتا ہے اور اگر اس کے سامنے foreground frame میں آپ کے ہے اور پھر بیچ میں subject ہے اور background آپ کا depth آ رہی ہے تو وہ بہت مزیدار shot نکلتا ہے دوسری چیز ہوتی ہے movement جو بھی آپ کی جیسے رخصتی کا ہو گیا signing والا ہو گیا نیکہ ceremony کے بعد جو hug کرتے ہیں سب چیزیں وہ والی movement جو ہوتی ہیں وہ کوشش کریں کہ آپ ایک ایسے angle سے capture کریں جس میں لوگوں کے expressions بھی ساتھ ساتھا ہیں ہمومن لوگ رخصتی کے ٹائم پہ بس جس جگہ پہ کھڑ ہوتے وہیں پہ ہی کھڑو کر تصویریں کیپچر کریں اور اندھے good to go یا آئی کمپلیٹی انڈیسٹین سمٹائنگ کراؤڈ بہت انپریڈکٹیبل ہوتا ہے کہ آپ جو فٹوگریفر ہوتا اس کو جگہ نہیں مل پاتی لیکن ٹرائی اور لیویل بیس کاؤز this is the spot جہاں پر میں کیپچر کر سکتا ہوں یا یہ والی جگہ سے مجھے فریم مل سکتا اچھا تو مومنٹ کو نہ جانے دیں اس چیز کو کیپچر ضرور کریں اموشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ وہ ہے کہ جو انیکسپیکٹیڈلی اگدم سے چیز سامنے آتی ہے تو آپ کو پرپیرڈ رہنا ہوتا ہے کہ فور ایکزامپل رنگ سیریمینی ہوتی ہے تو جو اکسر ایسا ہوتا ہے کہ جب رنگ سیریمینی ہو رہی ہوتی تو اس میں کپل کے یا جو اگر ساتھ میں ہوتے تو ان کی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں جو پیرنٹس ہوتے ان کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے نکہ سیریمینی کے ٹائم کے اوپر تو یہ مومنٹس ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو اموشنز کو کور کرنا ہے جو بلکل پیور نیچرل ہیں وہ چیزیں جب آپ اپنے کیمرے میں سیف کریں گے اور کلائنٹ کے ساتھ شیئر کریں گے then they ریکنیز کہ جو سیلیکشن انہوں نے کری وہ بلکل پاپیکٹ تھی لاس بچ نوت لالیس پوائنٹ فیفت بی کونفیدنٹ یورسیلف آپ جب لوکیشن پہ جائیں یا کلائنٹ کے سامنے ٹریک کریں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ کو اپنی سکلز کے اوپر اپنی پریزنٹیشن کے اوپر اپنی way of talking کے اوپر strong believe ہونا چاہیے کہ you are confident یہ نہ سوچیں کہ آگے اگر کوئی بندہ کسی اور لینویج میں بات کر رہا یا ان کی اسٹائل تھوڑے سے ڈیفرینٹ ہے بلکل بھی نرویس ہونے کی ضرورت نہیں ہے you are perfect for your job جس کے لئے آپ کو ہائر کیا گیا تو بس ایک confident ٹریک کر آپ اپنا کام کو ڈیلیور کریں لوگ اس میں بھی آپ کو اپریشییٹ کریں گے لینس جتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اتنی امپورٹنٹ آپ کے لئے کیمرا بوڈی ہوتی ہے میں جب ایسیون پرچیز کیا تھا تو اس کے پیچھے جو ریزن تھا وہ یہ کہ میں فٹوگریفی بھی کر رہا ہوتا ساتھ ساتھ میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں تو میں اسی بوڈی دیکھ رہا تھا جو لائٹ ویڈیو 24 مگا پکسل کی مجھے فٹوگریفی میں ہائی ریز پرنٹ کر سکتا مجھے کوئی یشو نہیں ہوتا لو لائٹ کے اندر یہ بوڈی جو مجھے گرین نہیں دیتی میں ادھر فٹوگریفی کروں یا میں وڈیو شوٹ کروں تو ہائی آئی ایس اوپر میں اپنی مرزی کے مطابق شوٹ کر سکتا ہوں اس کے 5Fax جو اس کا استیبلایز گیمبل ہے اس کی بجا سے مجھے ہنہیل میں گیمبل نہیں کرتا میرے جتنے بھی آپ وڈیوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہوں سارے ایس 7.3 سے شوٹ ہوا ہے جو میں بھی وڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر فوکس پوائنٹ 6.93 پوائنٹ سے تو میں جب یہاں سے یہاں بھی ہوتا ہوتا ہوں تو میں انتائر ٹائم پر فوکس ہی رہوں گا اوٹو فوکس فیچر جو بہت امپورٹنٹ اس کی وجہ یہ کچھ لیکن اس کے لئے فوکس کرنے کے لئے ایک الگ پرسن ہوتا ہے سینیمیٹو گرافر الگ ہوتا ہے اور یہاں تک ہی نہیں اس کا جو جو ایکسپرٹ ہے فوکس کا اور وہ ایک جگہ مارک کرتا ہے کہ یہاں پر سبجیکٹ ہوگا یہاں سے موو نہیں ہوگا آگے پیچھے نہیں ہوگا ہماری پوزیشن یہاں سے یہاں تک ہوگی بڑی کیلکولیشن کے بعد وہ فائنل آپ جو ہولیووڈ میں جو شورٹ دیکھتا ہوں چیز نکل کر آتی ہیں اب ہم بات کریں گے فریمی کی کہ اگر آپ سینیمیٹو گرافی ریکارڈ کرنے جا رہے تو اس کے اندر میڈ شورٹ لانگ شورٹ اور خلوز اپ شورٹ یہ کیپچر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اس کی واجہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوئے دیفرنٹ ایگل سے جب ایک شورٹ کور کریں گے دیفرنٹ پروسپیکٹیو سے تو جب آپ ویڈیو میں شورٹ چینج کریں گے تو بڑی ایک کنیکٹیویٹی بن جائے گی ویڈیوورز کے لیے سینیمیٹو گرافی کے اندر یہی پارٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو آرڈینس ہے وہ کنیکٹیڈ رہے کسی بھی مومنٹ کے اوپر وہ اگر جیسے ہم ویڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو میرے اگر اپنے فیملی میمبرز کی کوئی بھی ویڈیو ہوگی تو میں اس میں بڑا انٹرسٹ لے کر دیکھوں گا مزہ وہاں ہے کہ میں کسی اور کی ویڈیو کسی اور کے دوستوں لیکن میں اس کو بلکل کیوں کر کر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں یہ جو کنیکشن ہوتا ہے یہ چیز امپورٹنٹ ہے آپ یہ چیز تبھی بیلڈ ہو پاتی ہے کہ جہاں آپ کے فریمز سوچ ہو رہے ہوں آپ کے اینگلز اینگلز کی بات اگر ہم کریں تو اس میں لور اینگل ہائر اینگل اور آئی لیول یہ اینگلز کور اگر ہیں تو اس میں آپ کے شورٹ کی ویرییشن اس ہی حساب سے آتی رہی ایس پر آئی لیول کے اوپر لیتے تو اس میں وہ چیز کے آپ کو چیز ریویل کر رہے ہو یا کوئی بلکل آئی کونٹیک کر رہے لینز کے اوپر کچھ اس پیسیفک کچھ شورٹ ہوتے جو پوائنٹ آف یو سے کیاپچر رہو تو بڑی اپریسیف لگتے سو اسی وجہ کے اوپر پھر اگر میں آئی لیول کے اوپر شورٹ لے رہا تو ایک اکسر ہم تھوڑے سے ہاف فیس کٹ کر شورٹ لیتے ہوں وہ ایک خلوز اپ فیل دیتا ہے وہ ایک کنیکٹیویٹی بیلد کرتا پھر اس کے بعد آتی کیمرا مومنٹ کی اگر آپ کیمرا ٹرائپوٹ کے اوپر مونٹ ہے تو ٹیلٹ والا آپ کا ایک فیچر ہو گیا ایک پیننگ والا ہو گیا ایک ڈالی ہو جاتا ہے پھر ایک زوم ہو جاتا ہے تو یہ ساری وہ چیزیں جو آپ جگہ پہ رکھ کر ہی اس میں different variations کر لیتے لیکن یہ تھوڑا سا ہر جگہ اتنی زیادہ ریپیٹیشن نہیں چل رہ ہوتی ہیں لیکن کہیں کہیں پر یہ اچھا بھی لگتا ہے پیننگ بہت تھوڑا سا مجھے پرسنل ہے کہ وہ پیننگ بہت پرانی چیز ہوگئی ہے اور اس میں بہت اور دوسری چیز آگئی ہیں لیکن یہ پارٹ ہے آپ چھوٹا چیز ہوتی ہے آپ نے شوٹ بہت اچھا کیا آپ نے ایک ایک باری کی کا خیال کی آپ ساری چیزیں ریکارڈ کر کر آگئے اینڈ میں جو چیز آتی ہے جو ایڈیٹنگ کہ آپ ایڈیٹنگ اس کو ایڈیٹ کیس طرح سے کرتے ہیں اپنی فوٹیج کو شافٹ ایڈ کے اوپر بٹھا کے میوزک پہلے آپ کا سیلیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ شوٹ سیلیکشن کرتے ہیں کہ یہ میرے پوفیق شوٹ ہیں اور اس میں ان کی اے ڈیوریشن ہیں اور اس طرح سے میں آلے شوٹ رکھوں گا سچ اگر سارے ہی 50 mm کے لائن سے ایک شوٹ لگا دوں تو دیکھنے میں ویڈیو مزا نہیں آئے گا اور اگر لائن سے میں سارے 85 کی شوٹ لگا دوں تو وہ دیکھنے میں مزا نہیں آئے گا اگر مجھے گروہ کو رویل کرنا ہے تو میں اس میں وائیڈ اینگل یوز کروں گا میں ایک سب موویز میں بھی دیکھا کرتا ہوں کہ ایک انٹری ہوتی تو سرپائز ہی ہو جائے گا آپ سلولی بیلٹ کریں اسٹوری کو اور اس کے بعد فریم بائی فریم جو چیزیں ہم نے اس ورکشاپ میں بتائیں کہ فریم کو اینگل کو کس طرح سے یوز کرنا ہے پھر کیمرہ سیٹنگ ٹیکنیک اور لینسز کون سا یوز کرنا ہے یہ ازار ہی چیز پرچیز کرنے جاتے تو ہماری خوش ہوتی کہ ہم بھئی اوفیشل سٹور سے لیں اوفیشل جگہ سے لیں تو یہاں پہ میں آپ کو گائیڈ کرتا چلوں کہ جب بھی آپ کو ایک پرڈکٹ پرچیز کریں گے گرین کلر کا کارڈ نظر آرہ ہے یہ ڈببے کے کارڈ ضرور پوچھیں جب آپ پرچیز کر رہے ہوں کہ یہ کارڈ ہے یا نہیں اور اگر کارڈ نہیں تو وہاں سے آپ پرڈکٹ پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں یہ کارڈ ہو تبی ہی پرچیز کرنے آپ کو اور ان کے ٹیکنیشنز جو بڑے کوپریٹیو اور بڑے پروفیشنل ہیں تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی پرچیز کرنے کے بعد آپ پرچیز کرنے کارڈ کی بڑے سے ملاقات ہوتی اگلی ورکشاپ میں اللہ حافظ